اعوذ باللہ و شہد و عجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی میں سنیاسی حکیم سیدہ حمد چوہان آپ کا بھائی حاضر خدمت دوستو کیا حال جال ہیں آپ کے لئے ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے سب بھائیوں کو صدا خوش رکھے سلامت رکھے آج میں آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لئے میں ایسی نسخے جات لے آتا ہوں محنت کر کے کہ میرے بھائی بنائیں خود حکیم بن جائیں کیونکہ میرا مقصد ہے کہ سنیاسیوں کا جو حکمت والا علم ہے اس کو ہر انسان کے پاس پھیلانا چاہیے جو میرے بھائی ایسی ہیں کہ مردانی قوت میں یا کسی امراض میں مبتلا ہیں تو وہ شرمندگی سمجھتے ہیں کسی حکیم کے پاس نہیں جا سکتے تو ہمارے اس نسخے کو بنا کر خود اپنے پر استعمال کریں ساتھ میں ساتھیوں کو دیں فیدہ اٹھائیں تو دوستو آج کل کیونکہ جو مریض ہمارے پاس آتا ہے اس کو ایک قسم کا مرض ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کو کتروں کا مرض ہے اس کے لئے پھر ہم تین چار قسم کی عبدیات دیتے ہیں اگر اس کو امساق کا مسئلہ ہے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے پھر بھی ہم دو تین قسم کی دوائی دیتے ہیں جو مواد کو گڑا کرے گی اس کی گرمنگ جو ہیٹ اپ ہے اس کو نکالے گی دل کے لئے دیتے ہیں جگر کے لئے دیتے ہیں مسانے کے لئے دیتے ہیں پھر جسم کے لئے دیتے ہیں اس لئے جو آج میں آپ کو ان بھائیوں کے لئے نسخہ ہے جو لوگ سنیاسی کے ککھ کھانے کے لئے کہتے ہیں کہ یار کوئی سنیاسی آیا تھا اس نے ہمیں ایک ککھ دوائی کھلائی تو زندگی بدل گی میری یہ وہی نسخہ ہے اگر اس کی ایک خوراک کھو گئے تو آپ کے جسم میں ایسی جان آئے گی شیروں کے طرح اور دوسری بات کیونکہ جتنے بھی مریض ہیں ان میں کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو قوت با کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور جسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جسم میں کمزوری ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے جس کو ضعیف با بھی کہتے ہیں اور دوسرا اس میں ہوتا ہے ضعیف قلب ضعیف قلب کا مطلب کہ جب بی بی کے پاس جاؤ گے یا کسی کے پاس جاؤ گے ایسے ہاتھ پاؤں دل کامپنی لگ جاتے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو جب حکیم کے پاس جاؤ گے وہ ایک دوائی دے گا صرف مغلز لیکن مغلز سے فیدہ نہیں ہوتا اس میں میدہ سخت بھی ہو سکتا ہے قبض بھی ہو سکتا ہے قبض کا بھی خیال رکھنا چاہئے پھر اس نے قوت با کی دوائی دی تو پھر ضعیف قلب کا مسئلہ ہے اس کو تو طاقت دو نا دل میں بھی تو طاقت ہے نا تو یہ جو نسخہ ہے یہ قوت با بہد مقوی قوت با دل و دماغ ایک ہی نسخہ یہ نسخہ صرف ایک ہی کھلاؤ گئے دل کو بھی طاقت ہے گی دماغ کو بھی طاقت ہے گی جس کا دماغ کم ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز کہیں رکھی بھول گئے کچھ بزار کے لینے جانا تھا تو یار وہ بھول گئے لیک کی بھی گئے تھے تو پھر پتہ نہیں پرچی کہاں گئی ہاں پرچی بھی جیب میں نہیں مل رہی کہ پتہ نہیں کیسے جیب میں ڈالی تھی ایسے اس معاملات کے لیے بہترین یہ نسخہ ہے آپ اس کو بناو گے زیاد کرو گے انشاءاللہ جو میری ہمارے بزرگوں کی گودڑی سے جو چیز ملے گی ہمارے پاس ہر چیز تھوک کیا ہے تھوک کے سودے ہیں ہماری دوگان تے ہر قسم کا آپ کو نسخہ جات ملے گا تو اسے اجزاب ذرا نوٹ کر لیں سمل فار دس گرام مدبر کیونکہ کچھ بھائی پھر کمنس لکھتے ہیں کہ مدبر کرنا ہے یہ کیا ہے میرے بھائی اس کو میں نے کٹھا مدبر کر کے ایک پاو یعنی کہ رکھ دیا ہے اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے دویات کوئی ادیات بناتے ہیں اس میں ڈال کر بنا لیتے ہیں تو اس میں آپ نے دس گرام سمل فار لینی ہے کانی اصل لینی ہے اگر اس کا زیادہ ریزلٹ چاہیے آپ دس گرام آپ نے دھتورہ سیاہ کے بیچ لینے ہیں دس گرام آپ نے حفیم لینا ہے اور دس گرام آپ نے بوہڑ کا دودھ لینا ہے اب ایک چیزہ آپ نوٹ کریں جب گھرل میں آپ نے دھتورے کا بیچ کو گلنڈر کر کے اس کو پھر کپ پر چھاند کرو اس کو پھر کوٹو دس گرام ہو ایسا کوٹو جیسے میدہ ہو اب اس میں آپ نے حفیم کو اور سمل فار کو کھر لائی کرنی ہے صرف سمل فار مدبر ہونی چاہیے یہ تینوں چیزیں جب اس میں کھر لائی کریں گے ایک گھنٹہ آپ نے گھڑی پہ دیکھ کر ایک گھنٹہ کھر لائی کرنی ہے تین چیزیں سمل فار مدبر اور تو کھم دھتورہ سیاہ اور حفیم یہ جب تین چیزیں ایک گھنٹہ کھرل کرو گے تو ان میں طاقت آ جائے گی سمل فار میں حفیون کا لائے گا اور دھتورے کی خوشکی یہ بلکل طاقت آ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے دس گرام جو بوہر کا دودھ لیا ہے آپ نے وہ اس میں ڈال کر پھر آپ نے آدھا گھنٹہ کھر لائے گا تو جب آپ دیکھیں کہ یہ گولیاں بننے کے قابل ہوگی ہے تو محصور کی دال کے برابر گولیاں بنیں اس سے کوئی زیادہ مون کے برابر آ جائیں کوئی زیادہ کمزور آدمی ہوتا ہے اگر ٹھولا موٹا سیت مند ہو تو آپ گولی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں تقریبا آدھے چنے کے برابر بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور اگر انسان کمزور ہے ہٹیوں کا ڈھانچہ ہے تو اس کے لئے آپ نے پھر محصور کی دال کے برابر بنانی ہے گولی ایک بندہ ہے اس نے آپ نے ہاس سے مشدنی کی ہے تو اس کے لئے اس کو پھر 21 دن کھلانا ہے آپ نے جس انسان کو میدے کا مسئلہ اس ہاتھ میں میدے کی بھی دوائی کھلا سکتے ہو اور یہ آپ نے صرف 21 دن یہ 21 گولیاں دینی ہے صرف ایک گولی رات کے وقت آدھا کے لدود کے ساتھ کہیں انشاءاللہ عزیز جس نے بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو میرے بھائی اور یہ نسخہ جس نے بنایا بنایا اور جو حکیم حضرات ہیں اس کو میں جیسے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ زندگی بدل دینے والا مصر ہے آپ اس کو بنائیں اور میرے بھائی شیرو جیسی طاقت نہ جائے تو پھر کہنا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ